مرنے والے مراکش میں تباہ کنزلزلہ ہندوستانی سفارت خانے نے کہا مراکش زلزلے میں فی الحال کوئی ہندوستانی متاثر نہیں اپنے شہریوں کو سبر سے کام لینے کا دیا مشورہ روس کی سعودی سمیت پانچ ممالک سیاہوں کی ویزا فری انٹری کی تجویز روس اور بھارت کے درمیان بغیر ویزا سیاہت کے تبادلے کا بھی جلد ہوگا اعلان اختدار کے لیے سوڈان میں دو فوجی گروپوں میں جھڑپوں کا سلسلہ جاری اب قرطوم کے بازار پر فضائی حملے میں چالیس عام شہری ہلاک درجن و زخمی یونان یعنی گریس میں سلاب کی تباہی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر ہوئی پندرہ درجن و زخمی مویشیوں کے مرنے کے بعد متعدد بیماریوں کے پھیلنے کا خطشاہ پی ایم موڈی کی کینیڈن پی ایم جسٹین ٹیوڈو سے ملاقات کینیڈا میں انتہا پسند اناثیر کی بھارت مقالف سرگرمیوں پر سخت تشویش کا کیا اظہار ترک صدر طیب اردوان کا بڑا ویان کہا دنیا پانچ ممالک سے کہی زیادہ بڑی ہے ہمیں فخر ہوگا اگر ہندوستان یو این ایسی کا مستقبل رکن بنے بھارت میں موجود سعودی ولی اہد کا راسترپتی بھون میں استقبال صدر اور پی ایم موڈی سے ملاقات دونوں ملکوں کے درمیان کئی مفاہمت ناموں پر کیا کے دستقل بھارت میں جی ٹوئنٹی کا کامیاب انقاد و اختتام شارو خان کی پی ایم موڈی کا مبارک بات کہا جی ٹوئنٹی کی مزبانی نے ہر ہندوستانی کے دل میں فخر کا احساس کیا پیدا مہراسٹرہ سیاست کے چانک کیا شرط پوار نے جی ٹوئنٹی سربراہی جلاس کو لے کر مرکزی حکومت کو بنا نشانہ دنس کیا پہلی وار دیکھی سونے چاندی کی پلیڈے لکسابہ الیکشن میں بی جے پی کو شکست دینے دو درجن سے زادہ اپوزیشن پارٹیاں متحد تیرہ سپٹمبر کو دہلی میں ہوگی انڈیا بلوک کارڈینیشن کمیٹی کی پہلی میٹنگ راہل گاندی نے پیریس میں موڈی حکومت و آر ایس ایس پر کی تنقید ساتھی کہا حکومت انڈیا اتحاد سے ناراض ہو گئی اس لیے ملک کا نام بدلنے کا کیا فیصلہ انڈیا بھارت تنازی کے درمیان بی جے پی لیڈر دلیب گھوش کا متنازمیان کہا نام کیا جائے گا بھارت جنہیں پسند نہیں انہیں ملک چھوڑنے کی ہوگی آزادی ادھر اٹھا کرے گا موڈی حکومت پر سنگین الزام کہا آنے والے دنوں میں رام مندر کا افتتاح پورے ملک سے ہندووں کو بلائے جائے گا تقریب کے بعد ہو سکتا ہے گودھرہ جیسا واقعہ موڈی نے اپنے دورے حکومت میں لوگوں کے حقوق چھیننے کا کیا کام پریانکہ گاندی کا بیان ملک کی دولت کو کچھ زندکاروں کو دینے کا پی ایم موڈی پر لگایا الزام مہاراسترہ کے تھانے میں دل دہلا دینے والے حادثہ بالکم علاقے میں زیر تعمیر چالیس منزلہ عمارت کی اچانک گر گئے لفٹ سات مزدور حلاق تین سو اکتر کروڑ روپے کے سکل ڈیولپمنٹ کیس میں گرفتار چندرابابو نائیڈو چودہ دن کی عدارتی تحویل میں بھیجے گئے جیل راجہ مندری جیل کیا گیا منتقل چندرابابو نائیڈو کی گرفتاری کے خلاف تلگو دیشن پارٹی کا آج آندرہ بند کئی علاقوں میں ٹیڈی پی کارکنوں کی پولیس سے جھڑپ ریاست میں گرمہ گرمی کا ماہور سترہ سپٹمبر انیس سو اٹالیس ہیدراباد کا انڈین یونین میں انزمہ سترہ سپٹمبر کو خومی ایک جہتی دن یعنی نائشنل انٹیگریشن ڈے کے طور پر منانے کا منسٹر کیٹی آر کا اعلان سترہ سپٹمبر کو پریڈ گراؤنڈ میں بی جے پی کی ہیدراباد لیبریشن ڈے تقریب سنٹرل منسٹر جی کشن ریڈی نے سی ایم کی سی آر کو بھی شرکت کی دیتاوت تلنگانہ میں ہونے والے آئندہ اسمبلی الیکشن کے بعد تیسری بار کیسی آر بنیں گے چیف منسٹر ہریش راو کا دعویٰ کانگریس و بی جے پی کو بھی بنایا سخت تنقیت کا نشانہ تلنگانہ میں الیکشن خریب ریون تھرڈی کا بڑا دعویٰ کہا بی آر ایس کا زوال شروع کانگریس نوے لاکھ ووٹ حاصل کر نوے سیٹوں پر ہوگی کامیاب ہیدرباد کے پنجا گھٹا میں افسوسناک واقعہ میریڈین ہوتل میں بریانی کے ساتھ اضافی دہی مانگنے پر ہوتل ورکرز کا لیاقت نامی نوجوان پر حملہ نوجوان کا ہوا انتقال ہوتل املے کو پولیس نے کیا گرفتار پنجا گھٹا پولیس سٹیشن پہنچے ایم آئی ایم ایم لسی مرزا رحمت بیک متوفی لیاقت کے قاندان کے ساتھ انصاف کا کیا مطاربہ ہیدرباد میں سونے کی قیمت معامل پر چوبیس کیرٹ سونا ساٹھ ہزار نو سو روپے جبکہ پیور چاندی سات سو بتیس روپے فی دس گرام ترج یہ تھی اب تک کی اہم پچیس خبریں پی بی این چینل کو سبسکرائب اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ملاد النبی کا سولوہ عظیم شان جلسہ مرہوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کی جانب سے جو بابا شرف الدین رحمت اللہ علیہ کے دامن میں رہتے ہیں بتاریخ 23 سپٹمبر 2023 بروز ہفتہ بعد نماز عشان بمقام پہاڑی شریف بس ٹینگ صدر جلسہ ڈاکٹر سید محمد محمود صفی اللہ حسینی المعروف مقار پاشا صاحب مہمانی خصوصی مفقیر اہل سنت حضرت مولانا محمد حسین حسن فاروقی صاحب نگران سنی دعوت اسلامی تلنگانا انشاءاللہ ہر سال کی طرح اس سال بھی قرآن اندازی کے ذریعے ہر جمعیرات پابندی کے ساتھ آنے والے محفل درود و سلام 313 میں جو حاضر ہوتے ہیں ان میں سے خوش نصیب کو بانی جلسہ عمرہ بیجنے کی سعادت حاصل کریں گے اس بابرکت میں فلمیں اپنے دوست و احباب کے ساتھ تشریف لائیں بمقام پہاڑی شریف بس ٹین بانی جلسہ مرہوم الحاج محمد حاجی قریشی صاحب کنوینیر جلسہ الحاج محمد پاشا قریشی صاحب